لکھنوں میں کرونا نے توڑا سال کا سب سے بڑا ریکارڈ چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار اکتالیس نئے مریض ملنے سے لکھنوں میں ہاہکار بڑی خبر پورے یوپی میں ایک ہی دن میں آئے تین ہزار دو سو نبے نئے کیس یہ معنی ہے کہ ڈبلنگ بہت تیزی سے ہوتی ہے پشان سکتی کے بعد جود تیزی سے پھیل رہا ہے کرونا سی ایم یوگی نے ہر گاؤں اور شہر میں نگرانی سمیتی بنانے کے لئے کہا ہے میرے ساتھ لکھنوں سے منیش ہے منیش یہ پچھلی بار سے زیادہ تیزی سے لکھنوں میں آکڑا پھیل رہا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ ابھی بھی ٹیسٹنگ اتی نہیں ہے یوپی میں جتنی ہر جگہ ہو رہی ہے لیکن بلکل نشان ستمبر دو ہزار بیس میں ایک ہزار مریض پورے اتربنیس میں سامنے آئے تھے لیکن اس بار مارچ کے مہینے میں ہی بتیسو سے زیادہ مریض سامنے آئے ہیں اور لکھنوں کا آکڑا خاص طور پر چوکاتا ہے کیونکہ ایک تہائی مریض اگر اتربنیس میں بڑے ہیں تو اس کا ایک تہائی فیزدی کیول لکھنوں میں ہے ایک ہزار سے زیادہ مریض لکھنوں میں نئے سامنے آئے ہیں جلا پرساسن سکت ہے یوگی سرکار نے نگرانی سمیت بنائی ہے نوڈل افسر کو اپوائنٹ کر دیا ہے گرام پنچائت اس طرح پر بھی لگاتار مونٹرنگ کی جا رہی ہے شہروں میں تو جلا پرساسن نے پورا جمعہ سمحالی لیا ہے کوویٹ پروٹوکول کا سکتی سے پالن ہو اس کی جمعیداری جلا دکاری کی ہوتی ہے انہوں نے جلا پنچائت راجہ دکاری اور سی ایم کو ندیشد بھی کیا ہے لیکن باب جودس کے آج بھی کئی جگہ جہاں پر آواجاہی کا باہول رہتا ہے جہاں پر لوگ بڑی سنکھیا میں رہتے ہیں وہاں پر آدھکانز لوگ نہ تو ماس لگاتے ہیں تو بھولی جائیے جس کے چلتے لگاتار آکڑا بڑھ رہا ہے ویکسینیشن کی اور راجس سرکار نے قدم بڑھائے ہیں ٹیکہ کرن چونکہ اترپدیش کی آبادی بہت زیادہ ہے تو بڑے پیمانے پر اترپدیش میں ٹیکہ کرن ہوا ہے جو آٹھ اپریل سے ایک ابھیان چلا کر جو سماس کے کئی تبکے ہیں ان کے لئے ویکسینیشن کارکرم شروع کیا گیا ہے آٹھ اپ سے نو اپریل کو میڈیا کرمیوں کو ویکسینیشن ہوگا لیکن سب کو پیتالیس سال کے اوپر والی ہے ایسا نہیں ہے کہ سب کو ویکسینیشن ہو رہا ہے جو پیتالیس سال کے اوپر ہیں ان کو کمار کندر نے مجھے بات بتائی تھی جی بلکل جو نیم ہے کوویڈ ویکسینیشن کا اسی کے اکورڈنگ اس طبقوں میں جو ڈیجرب کرتے ہیں ان کے لئے ویسے سبھیان چلا گیا منیش بہت بہت شکریہ ازیانکاری کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ سوموار سے شکروار رات نو بجے سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر